ہیلو دوستو آج کے روح میں یعنی کہ ایک فروری دوزار اکیس کے روح میں روح رمل دوزار اکیس کے وینر ایج بتائیں گے کہ وہ کس چیمپئن کو چیلنج کریں گے تو آئیے جانتے ہیں کہ ایج نے کیا فیصلہ کیا کہ وہ کس چیمپئن کو چیلنج کریں گے لیکن اس سے پہلے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور اگر آپ نئے ہو تو میری چینل کو سبسکرائب کا نہ مت بولیے تاکہ آپ کو ایسی وی کے اچھی اور نئی نئی ویڈیوز مل سکے تو آئیے دوستو آپ کرتے ہیں ویڈیو کو شروع وی روح کے شروعات ہوئی وی چیمپئن ڈو میکنٹائے کے ساتھ ڈو میکنٹائے نے کہا کہ انہوں نے جیسا بولا تھا انہوں نے ویسے ہی کر کے دکھایا اور انہوں نے روی رمبل میں ہارا دیا گول برکو اور اس کے بعد ڈو میکنٹائے نے یہ دعویٰ کر دیا کہ ڈو میکنٹائے میں ایسا کوئی بھی نہیں ہے جو انہوں نے ہارا سکے اور اس کے بعد ڈو میکنٹائے ڈو میکنٹائے ڈو میکنٹائے روی روی رمبل کے سارے میسیج کی تعریف کر رہے تھے تب ہی وہاں آگئے ریٹرہ سپرسٹار ایج اس کے بعد ڈو میکنٹائے نے کہا کہ وہ ایج کے بہت بڑے فین رہا چکے ہیں ڈو میک انٹائی نے ایس کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ ایج نے جب روئی رمل 2021 کو جیتا تو وہ بہت زیادہ ہی خوش ہوئے ڈو میک انٹائی کی تعریف کو سن کے ایج حیران رہ گئے اور ایج بولے کہ تمہیں ایسا کیا غلط ہو رہا ہے تم میری تعریف کیوں کر رہے ہو ایج نے کہا کہ تمہیں مجھے مارنا تھی اور تم میری تعریف کیوں کر رہے ہو ایسا کیا ہو گیا ہے ایج نے کہا کہ تم غلط کر رہے ہو میں تمہیں کمپٹیشن بن سکتا ہوں تمہیں چیلنج کر سکتا ہو ریسل مینیا میں تم میری تعریفیں مت کرو اس سے پہلے ایج اور کچھ بھی ڈو میک انٹائی کو بولتے ہیں ڈو میک انٹائی کے سپورٹ میں وہاں آگئے شیمس اور اس کے بعد ڈو میک انٹائی نے ایج کو بولا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے ریسل مینیا کے لیے چیلنج کرو لیکن اس کے بعد ایج نے کچھ بھی کہنے سے کر دیا منا اور ایج نے بولا کہ جب وہ اپنا ڈیسیزن لیں گے تو سب کو پہلی پتہ چل جائے گا ایج نے کہا کہ اس بات کی گارنٹی کہ وہ ریسل مینیا میں چاہے جسے بھی چیلنج کرے ریسل مینیا میں وہ چیمپین بنیں گے اور اس کے بعد ایج وہاں سے چلے گا لیکن ڈو میک انٹائی کو لگا ایک اور جھٹکہ جب شیمس نے ڈو میک انٹائی کو مار دیا بروک کی یعنی کی شیمس نے بھی یہ دکھا دیا کہ وہ دو میک انٹائی کے ڈو میک انٹائی کے ڈو میک انٹائی کے لیے نمبر ون کنٹینٹر بن سکتے ہیں شیمس نے یہ کہہ دیا کہ اب وہ دو میک انٹائی کے دوز بن کے لیے رہنگے اب وہ بنیں گے نیو ڈو میک انٹائی کے لیے چیمپین اس کے بعد ہمیں روم بھی دیکھنے کے لیے ملا ہے یونائٹیٹس ٹیمپینشپ کا مائچ بابی لائشلی واسس مائٹ ریڈل اس مائچ میں ایسا لگ رہا تھا کہ مائٹ ریڈل بابی لائشلی کو ہرا کے بنیں گے نیو یونائٹس ٹیمپین لیکن بابی لائشلی نے ایسا ہونے ہی دی دیا اور بابی لائشلی نے مائٹ ریڈل کو دے دیا روپ کے بیچ میں سممیشن اور ریفری کے منہ کرنے کے بعد بھی بابی لائشلی مائٹ ریڈل کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوئے اور بابی لائشلی ہو گئے ڈسکوالی فائیڈ اور اس کے بعد ہمیں یہ دیکھنے کی ملا کہ دا وائپ اور رینڈی آٹن ایج کے بارے میں باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں رینڈی آٹن کہتے ہیں کہ انہیں نہیں لگا تھا کہ ایج اتنی جلدی رنگ میں واپس آ جائے گا اور اتنی جلدی رویڈ رمل میں آ کے رویڈ رمل کو جیتے گا رینڈی آٹن کہتے ہیں کہ مجھے لگا تھا ایج کہ تم کبھی بھی واپس نہیں ہوگے اور تم اس رنگ میں دوبارہ کبھی بھی پیان نہیں رکھو گے رینڈی اوٹن نے ہمیں پتا ہے کہ انہوں نے ایج کو پنٹ کیا تھا تاکہ وہ گھر میں رہے کہ اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم سپن کرے لیکن ایج نے رینڈی اوٹن کی ساری محنس کو بیکار کر دیا جب ایج رنگ میں واپس نظر آئے اس کے بعد رینڈی اوٹن نے ہمیں یہ دعویٰ کر دیا کہ آج رات میں ایج ورسل رینڈی اوٹن کے فائٹ میں ہے رینڈی اوٹن ایج کے پر کوئی بھی مرسی نہیں کریں گے اور آج وہ ایج کی ایسی حالت کریں گے کہ ایج ریسل مینیا میں جا ہی نہ پائے اور ایج کچھ کر ہی نہ پائے ریسل مینیا میں رینڈی اوٹن کی اس دھمکی کے پاس ہمیں پتا چلا کہ ریٹڈ آر سپر ستا ایج کا میچ ہو رہا ہے رینڈی اوٹن کے ساتھ روہ میں دمیز ٹی وی میں ہمیں یہ دیکھنے کیلئے ملا کہ میز نے بیٹ برنی سے بولا کہ میں سب کچھ بھولنے کے لئے تیار ہوں جو تم نے روی رمل میں کیا لیکن اس کے بدلے میں بیٹ برنی کو دمیز اور جان مریسلن کے ایر برن کو ریلیز کرنے کے لئے ان کی ہیلپ کرنی پرے گی جب بیٹ برنی نے کر دیا منہ تو دمیز بیٹ برنی کو دھمکی دینے لگے لیکن بیٹ برنی نے بولا کہ میں یہاں اکیلے نہیں آیا ہوں اور اس کے بعد بیٹ برنی کی ہیلپ کرنے کے لئے روہ میں ڈیبیوٹ کر گئے ڈینئر پریسٹ اور ڈینیل پریس نے آتے کے ساتھ دمیز اور جان مریزن کے اوپر اٹیک کر دیا تو اس کے بعد ڈینیل پریس نے کیا روہ میں اپنا ڈیبیوٹو میچ دمیز کے اگینسٹ اور اپنے پہلی ڈیبیوٹو میچ میں ڈینیل پریس دمیز کو ہرا کے اس میچ کے وینر بن گئے روہ میں دہ ہارڈ بیزنیس نے لچا ہوسو بارٹی کو ہرا کے اپنے ٹیک ٹیم ٹائٹل کو ریٹین کر لیا تو آئیے دوستو اب ہم بات کرتے ہیں روہ کے منی وین کے میچ کی یعنی کہ ایج ورسل رینڈی آٹن کے میچ کی ایج ورسل رینڈی آٹن کے آج کا میچ ان کے باقی سارے میچوں کے طرح یہ اچھا اور بہت زیادہ ہی اچھا رائے گا لیکن اس میچ کے بیچ میں آئیں گے دفین کیونکہ رینڈی آٹن ابھی پیچھلے ویڈ کے روہ میں ایلکس ابھی اس کو جتنے نے دیا تھا روہ وومنز ٹائٹل تو دوستو اس لیے اس میچ کے بیچ میں دفین آئیں گے اور دفین آ کے اٹیک کر سکتے ہیں رینڈی آٹن کے اوپر یا رینڈی آٹن کو ہروا سکتے ہیں اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس میچ کے بیچ میں آ جائے شیماش شیماش اٹیک کرے ایج کے اوپر درو میکنٹائر کے اوپر اٹیک کر کے شیماش نے یہ پہلی ڈکلیئر کر دیا ہے کہ اب وہ درو میکنٹائر کے دوست نہیں ہے اور شیماش نے کر لیا ہے ہیلٹن تو دوستو اس بات کی کوئی حرانی نہیں ہوگی اگر شمبس رنگ میں آکے ایچ کے اوپر بھی اٹیک کریں گے ایچو سے رینڈی اوٹن کی میچ کے ریزل یہی سب ہونے والا ہے دوستو تو آپ لوگ کمنٹ ہوئے ضرور بتائیے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور میں ملتا ہوں آپ کو دھوئی دیر میں ویڈیو کی نکس اپڈیٹ کے ساتھ تھانکیو اور گوڈ بائی اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے